ہیلو 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 آواز آ رہی ہے اچھی طرح چیک کر لو یہ آواز ہمیں بنی گالا تک پہنچانی ہے اوہ خان صاحب اوہ سوری ایسے نہیں جناب خان صاحب ہماری بات سنو ہمیں مرک جان کر ہلکہ نہ لیں ہم صرف مرک نہیں شتر مرک ہیں ہمیں ہلکہ مت لیں آپ فارن انویسمنٹ کے لیے لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کے گورے پاکستان میں آسٹریش فارمنگ میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں کوئی نہیں پوچھ رہا لوکل انویسٹر بھی آسٹریش فارمنگ کے لیے بہتاب ہیں مگر آپ کی پولیسیاں ہی ابھی تک واضح نہیں آپ کی قوم گوشت خور قوم ہے جناب یہاں تو گوھے کا گوشت بھی نہیں چھوڑتے گوشت کے نام پر قوم کو زہر کھلایا جا رہا ہے میرا گوشت یعنی آسٹریش میٹ دنیا کا صحت مند ترین گوشت ہے آپ ہیومنڈیویلپمنٹ اور گربت کے خاتمے کی بات کرتے ہیں میرا گوشت ایک صحت مند قوم کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے آپ بھی کھا کر دیکھیں کولیسٹرول فری ہیلڈی گوشت آپ کی اور آپ کی حکومت کی پرفارمنس نہ بڑھا دے تو مجھے پکڑ سکو تو پکڑ لینا خان صاحب صرف میرا گوشت لوکل مارکیٹ ہی نہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی بکتا ہے زبردست ہے ڈیمانڈ میری باہر کے دنیا میں وہ تو بس یہاں آ کر پاکستان میں زلیل ہو کر رہے گیا آپ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانا چاہتے ہیں تو پاکستان میں ہماری پیداوار بڑھائیں میرے گوشت سے میرے تیل اور پروں تک سب کچھ ایکسپورٹ ہوتا ہے مگر کیا کریں آپ کے وسیم اکرم پلس تو اس وقت مائنس میں جا رہے ہیں میاں صاحب کے دور میں ہمیں سبسیڈی ملتی تھی آپ کے وسیم اکرم پلس نے وہ بھی مائنس کر دی وہ فارمر جنہوں نے اتنی مشکلوں سے ہمیں پال پوس کر بڑھا کیا آج وہ خود پریشان ہے ہم بھوکے مر رہے ہیں خان صاحب آسٹریچ فارمنگ اگر اپنی انفینسی ہی میں مر گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے خان صاحب نائے پاکستان کو نائی پولیسیوں کی ضرورت ہے خاص طور پر لائف سٹاک مرگیوں کی بات آپ نے بہت کر لی اب شتر مرگوں کے بارے میں اپنی پولیسی لے کر آئیں بڑا کام کرنا ہے تو بڑے پہندے کی بات کریں ہمیں ہلکا نہ لیں